آپ یہ بتائیے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے بو تو گل بیکار ہوتا ہے آپ فقیری لائن ہیں تو آپ دنیا میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ پہاڑوں میں جا کے تپسچہ کیوں نہیں کر رہے ہیں فقیر کو چاہیے کیا قومی پکچ چاہیے فقیر کو چاہیے کی بلندی پر پہنچنا اور اپنے خودا سے ملنا اس سے تعلقات جوڑنا ہم جو یہ دویس پھیلہ رہے ہو یہ جو راجنیتی گندی کر رہے ہو اس دیش کا بیڑا گھر کرنے پر تلو گے نہیں ابھی میرے دو تین سوال ہوں گے ایک کو جواب لے لیں دے دوستو ایک نیو چینل کے ڈیویٹ میں جب اتر پیدیش کی مکمنتری یوگی آزیتنا جی سے ایک مسلمان آدمی نے یہ اپریشن پوچھا کہ جو باوہ لوگ ہیں ان کو تو ہمالے پہ جا کے تپسیا کرنی چاہیے تو وہ راجنیتی میں کیا کر رہے ہیں تو مکمنتری یوگی آزیتنا جی نے اس مسلمان کو ایسا جواب دیا کہ ہم آپ پر بیٹھے موجود سمی لوگوں کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا دیکھئے گا آپ ان کا ویڈیو مجھے لگتا ہے ان کو بھارت کے سنیاز کا مطلب ہی نہیں پتا ہے بودھ گیان پرابت ہونے کے بعد اپنے جیون کے چھالیس ورز لوگ کلیان کے لئے سمرپیت کرتے ہیں اس دیس کے اندر ریسی پرمپرا راستی اتا کے لئے سمرپیت رہی ہے اور ہم بھی بھارت کسی راستی اتا کو سمرپیت ہو کر کے راجنیتی کو ایک منچ بنا کر کے کارے کر رہے ہیں جہاں پر بھارتی راستی اتا کا گلا دبانے کا کارے ہو رہا ہے ان گلا دبانے والوں کو در کنار کرنے کے لئے اس منچ کے روپ میں ہم لوگوں نے سراجنیتی کو سویٹار کیا ہے میرے نام ڈاکٹر ایم اکھان ہے آدھتی جی آپ ایسے تو بہت بھولے ہو اور بہت چہرہ بھی آپ کیسا لگتا ہے کہ وہ واقعی بہت معصوم ہو لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہو ایسی بات کرو پبلک کے لئے اچھے لگیں اور دیش چلنے کی بات ہو آپ کرتے ہو کس میر کی بات کرتے ہو آپ کرتے ہو پاکستان سے مسلمانوں کی بات کرتے ہو موسلمانوں کو پاکستان بھیج دیجئے میں نے یہ کہا بھارت کے پرتیک ناغری کو سرکسہ پردان کرنا سرکار کی جمعیداری ہے اور بھارت کی موڈی سرکار اس کارے کا نروحن کر رہی ہے لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس میر میں ہندوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا کبھی آپ لوگوں نے نندہ کیا کیا آپ نے جومے کی نماز میں ان باتوں کو آپ لوگوں نے کبھی خندن کیا میری آپ تھی ہیں میری اپتتی ہے ابھی آپ نے کہا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس سے کیا ت حد پر ہے کیوں نہیں خندن کیا ان لوگوں نے آخر اس بات کا خندن کبھی کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا کس میر میں جو کچھ ہندوں کے ساتھ تو غلط ہوا ہے خندن کریں یہ لوگ بھی اس کا ایسے لوگوں کیا جانا چاہیے جو دیش کے اندر جاتی اور مجھب کے آدھار پر بھاونائی بھڑکا کر کے سماج کو بانٹ رہے ہیں اور دیش کو کمجور کر رہے ہیں میں آپ کی چرنوں میں پہلے تو کھوٹی کھوٹی نمن کرتا ہوں سر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی سرکار جو آئی تھی وہ پاکستان کا ایک مار ہے اگر اس نے ہمارا انڈیا کا ایک مار ہے ہم ان کے سو ماریں گے جس دن سے سرکار بنی ہے اس دن سے کشمیر میں ڈیلی پنگے ہو رہے ہیں چین ہمیں ڈاٹ رہا ہے سری لنگا ہمیں ڈاٹ رہا ہے دوسری بات پہلو جو ہمارے سوال کا یہ ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے جو سمپردہ ہے کہ لوگوں نے جیل بھینا چاہیے تو اس سے پہلے آپ کو جانا چاہیے آج سیما پر پاکستان گولی باری کرتا ہے تو اس کا جواب موٹاروں سے بھارت کی سینہ کرتی ہے اور پاکستان دنیا کے اندر چھلنا تا دھاگتا پھرتا ہے یہ بھارت کی مضبوط بیلیس نیٹی کو پردرسید کرتا ہے اور بھارت کی سرکسہ کو پردرسید کرتا ہے آج چین بھارت کی سیما میں گھسنے کا دوسراس نہیں کرتا ہے یمن میں پھنسے ہوئے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے جس تیجی کے ساتھ وہاں پر رہتکارے بھارت نے کیا ہے دنیا کے اندر ایک مثال پرستود کیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی ہوا ہے آپ لوگوں کو دھنے بات کرنا چاہیے موڈی جی کا اور کم سے کم نتمستق ہونا چاہیے ان کے چڑھوں میں کہ کم سے کم دیش کے پرتیک ناگری سرکسہ کی جوشتہ انہوں نے کی ہے پرتیک ناگری کا سامان انہیں دلایا ہے ایک بریک کیلئے رکیں گے اور بریک کے بعد بریک کے بعد اب مہند دادی تینات جی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اتنی اچھی ہیں اور راشتر کے لیے اتنی ضروری ہیں تو پھر پردھار منتری موڈی کو الگ الگ منچوں سے کبھی پارلیمنٹ میں بھی ان کے بیانوں پر صفائی کیوں دینی پڑتی ہے کیوں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے پوچھیں گے ہم بات کر رہے ہیں مہند دادی تینات سے بات ہو رہی ہے کیا اس سرکار کے ساتھ ساتھ وکاس کے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا چھپا ہوا ایجنڈا بھی کام کر رہا ہے جو سانسکرتی کے ایجنڈا ہے جو سانسکرتی کے ایجنڈا ہے جس میں ہمیں یوگی آدھتنات کی بات پر بھی سنائی دیتی ہے کبھی آواز آتی ہے ساکشی مہراج کی کبھی آواز آتی ہے سادوی پرگیا کی سادوی نیرنجنہ جو تھی مینجی میرا ایک سوال یہ ہے کہ بھارت میں آج جس مقام پر لے جانے کی کوشش ہے بھارت کی اکانومی کو دنیا کی نظروں میں بھارت کی پیٹھ کو وہ کام جب سرکار کرتی ہے اور بڑے بڑے راشت نیتاؤں سے ہمارے پردھان منتری جا کے ملتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اخبار جب ان کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے وہ جب میں ہاتھ ملاتا ہوں تو وہ مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے وہ اس دیش کے سوا کروڑ لوگوں کو میری آنکھوں میں دیکھتے اور ان کی طاقت کو دیکھتے لیکن وہی دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا نیتا براک اوباما وہ بھارت آتے ہیں پردھان منتری مودی کے ساتھ ان کی دوستی کے چرچے ہوتے ہیں اور وہ جاتے جاتے کیا کہتے ہیں کہ بھارت میں دھارمک سہیشنوطہ گھٹی ہے بھارت میں اگر آج بھاتما گاندی زندہ ہوتے تو انہیں بہت دکھ پہنچتا کیوں ایسے ہم ماہول پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری پردھان منتری کو بھی شرمندہ ہونا پڑے سب سے پہلے میں اوباما سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں دو دو مندروں پر حملے ہوئے اوباما نے معافی مانگی دوسرا پرسن یہ کہ سب سے دیکھ نسلی بھید بھاؤ تو امریکہ کے اندر ہوتے ہیں اور اس نسلی بھید بھاؤ کی اوباز ہی ہے اوباما دوسرا یہ کہ بھارت کے اندر ہندو اگر نسلی بھید بھاؤ میں بسواث کرتا یا مجھاوی یا مجھاوی کے آدھار پر یا دھرم کے آدھار پر بانٹنے میں بسواث کرتا تو انیس سو سنتالیس میں آرپار ہو گیا ہوتا ہندو سے بڑا سہشن کوئی نہیں اور ہندوستان میں اگر سٹیکولاریجم جندہ ہے تو اس لیے کیونکہ ہندو باہولے بھارت ہے بہت سنکھا کہاں کا ہندو ہے اس لیے ہے ہمیں اس کو بھی سکر کرنا چاہیے اس بار میں آپ کو پردھان منتری کے بیان سنا تھا اور اب آپ یہ بتائیں کہ پردھان منتری کو ایسا کیوں کہنا پڑا بار بار ایسا ان کو وہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے سنتے ٹھیک بات ہے کسی کو بھی کانون ہاتھ میں لینے کا عدھکار نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی سمپردائی کے آدھار پر کسی کے ساتھ دسکرمیریشن کرنے کا عدھکار نہیں ہوتا ہے میری جیمے باری ہے سرکار میں بیٹھا ہوں سرکار کیسے چلے گی اس کی جیمے باری ہے اور اس لیے میں آپ تو کہنا چاہتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوا آیا ہوں سمپردائی کے نام پر عناب سناب باتیں کنیало لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں ایک رپتا کے پشکار نہیں ہے ہمیں ایک تا کے پشکار ہے اور سبھی سمپردائیوں کے سبھی سمپردائیوں کا فلنا پھولنا یہ بھارت کی دھرتی پر ہی سمبھب ہوتا ہے یہ بھارت کی بشیستہ ہے دیش سمیدھان کے مریعدہوں کے بار نہیں چل سکتا ہے یہ باتیں ان کو اس لیے کنے پڑھیں کیونکہ ایسا ماحول بنا کہ سرکار اور اگر سرکار نہیں تو پارٹی سے جڑی سنگ سے جڑی کچھ ایسے سنگٹھن ہیں جو لگاتار اس پرکار کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس سے ودویش پھیل رہا ہے سماج پردھان منتری جی نے جو بات کہی ہے ایک سنبیدھان ایک پت پر بیٹھا ہوا کوئی بھی بیکتی اس پرکار کی بات کرے گا اور اس کو کرنا بھی چاہیے کہ بھارت کے اندر علپ سنگٹھیک اور بہت سنگٹھیک کی آدھار پر ہم نے نہیں بانٹا ہے یہ کس نے بانٹا ہے یہ آج تیہ ہونا چاہیے اس دیس کے اندر آخر اتیاچار اور سوشن کہاں سے پرارمب ہوتا ہے یہ بھی تیہ ہونا چاہیے اور اس پر نسبق سرچہ اس پر ہونی چاہیے آخر اس دیس کے اندر ہندو بہت سنگٹھیک ہے لیکن نکالا جاتا ہے بھارت کے اندر خانہ بدوس کی جندگی وہ جینے کے لئے مجبور ہوتا ہے دنیا کے اندر آسر ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ دنیا کے اندر علپ سنگٹھیک سمدھائے دھرمانترن جیسے کانون بنانے کی مانگ کرتا ہے کیونکہ جس کے ان کا ستتو نہ سماپت ہو بھارت کے اندر بہت سنکیق سماج کو اپنے ستتو کو بچانے کے لئے دھرمانترن پر قانون بنانے کی مانگ کرنی پڑی ہے یہاں ان کے ساتھ ہو رہے بھید بھاو کو پردرسیت کرتا ہے آپ ایک طرف بانگ کرتے ہیں دھرمانترن پر قانون کی اور دوسری طرف ابھیان چلاتے ہیں گھر واپسی کا بلکل ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں بلکل ہم کہتے ہیں اس بارے میں اس میں کوئی برائی نہیں دھرمانترن پر قانون بن جائے گا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا ساری باتیں گھر واپسی کیا ہے لوگ تنتر دیکھیں کسی کال کھنڈ میں جور جبردستی سے جن لوگوں کو دھرمانترن کرائے گیا تھا اگر وہ سویچھا سے گھر واپس آنا چاہتے ہیں یا گھر واپسی ہے دھرمانترن نہیں اگر وہ سویچھا سے آنا چاہتے ہیں کوئی دواؤ نہیں کوئی لوپ لالس نہیں لیکن اگر اس سے اچھا سے آنا چاہتے ہیں لیکن دھرمانترن میں چھل ہے چھدم ہے دھوکہ ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرمانترن بغیر کسی دباب کے بغیر کسی لوپ لالچ کے ہونا چاہیے اور آپ جو گھر واپسی کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا اس کو لے کر دو تین سوال ہے میرے آپ اس کا جواب دی دیجئے نہیں بلکل نہیں ہوتا ہے آگرہ میں تین سو لوگوں کا دھرم پریورتن کرانے کا پریتن ہوا آپ گلت بول رہے ہیں آگرہ میں کوئی بھی کسی پرکار کا کوئی دھرمانتر نہ ہم لوگوں کی سنگٹھن نے کیا تھا نہ ہم لوگوں کی کسی سنستہ کا اس میں کوئی یوگدان تھا آب آپ بڑی آسانی سے بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں آسانی سے نہیں ہاں ہم لوگوں نے علیگڑ میں کارکرم کی تیاری کی تھی پرساسن نے منا کیا ہم لوگوں نے کارکرم روک دیا آگرہ کے تین سو لوگ تھے جو کی نمازی ٹوپی باندے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہون ہو رہا تھا ٹیکہ لگا ہوا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کا دھرم پریورتن کرائے جا رہا تھا اور یہ سوچھا سے کرائے جا رہا تھا آگلے دن وہ کیا بیان دیتے ہیں گھر واپسی چاہتے تھے گھر واپسی چاہتے تھے انہوں نے سویں مندری بھی بنایا وہاں پر انہوں نے آگلے دن یہ کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں راشنکارڈ اور آدھار کارڈ بلیں گے یہ پرلوبھن نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں اتر پردیس میں سرکار کس کی ہے کیا بھاچپا کی سرکار ہے جب اتر پردیس میں راج سرکار کی انترگت راشنکار آدھار کار آتا ہے راج سرکار اس کو بناتی ہے جب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نہیں دو بھارتی جنتا پارٹی کیا لالچ اس میں دے گی ایک وقتی ہے بات پرانی ہوگی لیکن آپ ضرور جانتے ہوں گے راجیشور سنگھ جی یہ ایک سرکار چلاتے تھے دھرم جاگران سمنوے سمیتی اور یہ بہت سرکیوں میں رہے یہی دھرم پریورتن گھر واپسی کے مددوں کو لے کر کے میں آپ کو ان کا بیان سناتا ہوں جو اخبار میں چھپا جس کا خندن نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا ہر مہینے پچاس لاکھ روپے کا خرچ ہے ایک ہزار پریواروں کا دھرم پریورتن کرانے کا آٹھ سے دس لاکھ روپے تو صرف پیٹرول ڈیزل پر صرف پچھے بھی اتر پردیش میں خرچ کرتے ہیں ہر بہینے اتنا پیسہ لگ رہا ہے اور آپ کہنے سویچھا سے گھر واپسی ہو رہی ہے لو بلالس بھی نہیں نا اور ہر بکتبے کا خندن نہیں کیا جاتا ہے جو بیکتی بول لہا ہے جب میں نے ان کا بکتبے پڑھا ہوتا تو میں اس پر کوئی پرتکریہ دے سکتا تھا میں نے نہ بکتبے پڑھا ہے نہ میں نے ان کا بکتبے سنا ہے اس لئے اس پر بکتبے دینے کے لئے راجسور جی ہی مجھے لگتا ہے سخصم ہوں گے اب دو تین سوال لے لیں عدتی جی میرا نام ڈاکٹر فہیم بیگ ہے اور میں آپ سے ایک چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں نہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر نہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر لوگیں بھوکے تو نیوالوں کی بات کر مجھے آپ بتائیے کہ دھرم وستر اور بھوجن یہ کسی بھی بیوکتی کا نیجی معاملہ ہوتا ہے ہم آپ سے نہیں کہیں گے پینچٹ پہنی کوٹ پہنی ٹائپیں نہیں کیونکہ آپ کا نیجی معاملہ ہے یہ کھرتا دھارن کرنا یہ کلر پہننا یہ آپ کا نیجی معاملہ ہے تو آپ اس نیجی معاملے کو کیوں اٹھا کر سیاست کرتے ہیں اور اس سیاست میں آپ کو موکی خالی پڑی ہے یوپی میں سنیے آپ کے اپچناو کی بات کر رہا ہوں سنیے آپ نے پندرہ میں سے صرف دو سیٹے جیتی پندرہ میں سے دو سیٹے جیتی آپ کو کچھ جانکاری نہیں ہے ہم اسی میں سے تیہتر سیٹے جیتے ہیں مینجی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ نے لف جہاد کا بھیان چلایا تھا گیارہ میں سے آٹھ سیٹے ہار گئے تھے مطرپردیش کے اپچناو میں دیکھیں مطرپردیش میں اپچناو کوئی بھی ہوتے ہیں یا ستا کا چناو ہوتا ہے اور گھبرائے مت کہ ہم لوگ دوہجار سترہ کے چناو میں پونڈ بہومت کی سرکار یوپی میں بنائیں گے آپ کو مجھے لگتا ہے پہلے سے میں اس قاتل کی ببھائی دے رہا ہوں یوگی جی میرا سوال یہ ہے ابھی دو ہفتے پہلے مولائیم سنگھ جی نے موڈی جی سے ایک گپت میٹنگ کی اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں مولائیم سنگھ جی ایک سمپردیش کی رہنمائی کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا ہیڈن ایجنڈا ہے موڈی جی اور مولائیم سنگھ جی کے بیچ میں جو کی جاتی کا دھروپی کرنے کا ایک پرپنس رسا جا رہا ہے کیا کچھ ایسا ہے موڈی جی پورے دیش کو چلا رہے ہیں پوری دنیا کو نتر تو دے رہے ہیں اور کسی بھی بیگتی یا بھارت کا کوئی بھی نیتا راجنیتا ان سے مل سکتا ہے اپنی بات رکھ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی راجنیتی کا سب سے اپسوشنی چیرہ ہے اس لئے مولائیم سنگھ یادو کا اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ مولائیم سنگھ کے ساتھ کم سے کم ہم لوگوں کا کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے کوئی گپت ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے